یا پنجگور میں شہید دادشاہ کے گھر والے جو ابھی تک انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری خواتین مائے بینے سب بیٹھی ہوئی ہیں اس کے لیے اس اسمبلی فلور پہ ہم فل فور ان تمام ایشیوز پہ ایکشن لینے کی میں التجا کرتی ہوں آپ سے کہ بالکل آپ کراچی کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں سن گورنمنٹ کو کہ آیا ایسے واقعات جو رونما ہوئے ہیں اس سے ہم نفرتیں ختم نہیں کر سکتے اس سے نفرتیں مزید بڑھتی ہیں جناب سپیکر جو ایک اور میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے اسپیشلی جیسے نصر اللہ زیرے بھائی نے کہا کہ ہماری ای ایس ٹی بینے جو ہے نا یہاں پہ سراپا اتجاج ہیں تو اسی طرح ہماری بولان میڈیکل کالج کی سٹوڈنٹس آسٹل کے لیے آسٹل رومز ان کے پاس نہیں ہیں اس کے لیے تقریباً آج سے نہیں دوہزار انیس بیس سے ان کا یہ ایشیو چل رہا ہے لیکن آپ کائنڈلی اس پہ آپ رولنگ دے دیں کہ وہ آپ کو سیکٹری اس پہ آپ کو جواب دے کہ آیا جو آسٹلز انہوں نے پرائیویٹ بند کر دیئے تھے اور بولان میڈیکل کالج کی جو سٹوڈنٹس ہیں جو باہر سے آئی ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتی غریب بچیاں ہیں بیس پچیس ہزار وہ کسی پرائیویٹ آسٹل میں نہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی وہ افورڈ کر سکتی ہیں تو فل فور اس پہ ایکشن کیا ہے کیونکہ جب بھی میں نے سیکٹری صاحب کا سیکٹری سے میں نے پوچھا یا ابھی کی جو سیکٹری صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد ہم نیا آسٹل کی اوپننگ کریں گے اور کچھ بچیوں کو وہاں بجوا دیں گے لیکن آج تک یہ میرا خیال ہے تین سال میں اس کا کوئی سلوشن کوئی حل نہیں نکلا ہے جناب سپیکر آج آپ رولنگ دے دے اس کا اسٹیٹس کیا ہے کہ آیا جو بولان میڈیکل کے آسٹلز ہیں ان کا اسٹیٹس ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے کہ ہماری اگر بچیاں جو میڈیکل سٹوڈنٹس اور پڑھنے جاتی ہیں ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے جو باہر سے آئی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ آسٹلز بھی تو کائنلی آپ اس پر رولنگ دے دے کہ وہ آپ کو اسٹیٹس بتاتے کہ ابھی جو نیا والا آسٹل ہے اس کے اسٹیٹس کیا ہے اور کب تک ان بچیوں کے ان کے رومز الوٹ کیے جائیں گے تینکیو